مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوحانی گھڑی چمکہ تیبہ کچا جی سوحانی گھڑی چمکہ تیبہ کچا دے اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں دا یا الہی ستے کائے آلِ رسول یہ سلامِ اجزا اجزا نہ ہو کبو تشریف رکھیں اپنی اپنی جب کوئی دعا کے لئے میں گزارش کروں گا پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عالمِ بعمل نبی حضرتِ علامہ مولانا پیر سلطان محمد قادری صاحب آستانہِ عالیہ کاسب شریف اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا محمد وآسخاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ مولانا محمد جتنے عباب تشریف لائے ہیں دور و نزدیک سے علماء کرام تشریف لائے یا مولانا مولانا محمد جتنے بھی عباب تشریف فرما ہوئے ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس پاکیزہ پروگرام کا انعقاد کرنے والے اس میں عصہ لینے والے کسی بھی حوالہ سے اس کے اندر شامل ہونے والے یا اللہ سب کو دارین کی ساتھ نے عطا فرما یا اللہ کی بلشادی صاحب کی اس کوشش اس کی کاوش کو اور ان کے تمام رفقہ کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظر فرما یا اللہ اس معفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرما اس معفل پاک کی برکت سے یا اللہ ہمارے سب کے یا اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ سب کی غلطییں کو تائیں اندر گزر فرما یا اللہ ذکر اہلِ بیعت کا صدقہ شہدہِ کربلا کی عظیم قربانیوں کا صدقہ یا اللہ سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرما جس جس کے دل میں یہ نیک خواہش اور نیک تمنا ہے یا اللہ اس کو پورا فرما الہوالعمین جو قبل حضرت صاحب نے بڑا فکر انگیز بیان فرمایا ہے الہوالعمین اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما الہوالعمین ہم سب کو امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے راہیں متعین کرنے کی توفیق اتا فرما الہوالعمین اس سدارے کو دن دگنی راچگنی ترقی اتا فرما یہاں پڑھنے والے بچے پڑھانے والے ساتھ صاحب سب کے علم میں عمل میں زوکر شوک میں برگ دیں اتا فرما یا اللہ اس سدارے کے تمام معابنین مطالقین یا اللہ سب کو جزائے خیر اتا فرما یا اللہ سب کو دین دنیا کی ساتھوں اور بلائیوں سے بیرہ مند فرما الہوالعمین عالمِ اسلام کی خیر فرما یا اللہ ذکرِ اہلِ بیعت کا صدقہ شہداءِ کربلا کی عظیم قربانیوں کا صدقہ مولا عالمِ اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ظلم کا شکار ہیں کفر کے خلاف برسرِ پیکار ہیں مولا ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی امداد فرما الہوالعمین بالخصوص کشمیر کے مسلمان یا اللہ جو پچھلے ایک ماہ سے یا اللہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں یا اللہ دشمن کی یا اللہ ظلم و بربریت کا شکار ہیں مالک ان مظلوم مسلمانوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرما الہوالعمین ہم سب کو یا اللہ جذبہِ جہاد نصیب فرما شوکِ شہادت نصیب فرما یا اللہ ہماری افواج کو حمد حصلہ اور جرت عطا فرما الہوالعمین ہم سب کو امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اللہ سیرتِ متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو نمازِ پنجگانہ باجمات پبندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما الہوالعمین اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب صلاللہ علیہ وسلم تھچی غلامی ہمیں نصیب فرما غلامی مصطفی pens غلامی مصطفیہ میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرما زندگی کے آخر سانس تک سرکارد العالم صلی اللہ سلام کی ذات سے وفا کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما حضور نبی کریم صلی اللہ السلام کی ہر نصبت کا عدب اور پاس کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما الہوالعمین حضور کے والدینِ کریمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مدہرات کی تعظیم و تقریم حضور کے صحابہ کا عدب اور احترام اور حضور کی اہل بیعت کی محبت ہم سب کو نصیب فرما الہوالعمین ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما علماء حق کا سیع تعدیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین الہوالعمین جو مسلمان بیمار ہیں گروں کے اندر ہیں اسپتالوں کے اندر ہیں زخمی ہیں مالک آج کے اس مقدس اور پاکیزہ پروگرام کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائی کاملہ آجلہ مستمرہ اتا فرما الہوالعمین جہاں جہاں بھی مسلمان یا اللہ جو پردیس میں ہیں پریشان حال ہیں رزق کے حوالہ سے پریشان ہیں مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ جو مسافر ہیں ان کے سفر کو آسان فرما یا اللہ جو اس جہان فانے سے مسلمان گزر کے ہم سب کے جتنے بھی رشتدار عز وعقاری خاندان کے افراد چھوٹے بڑے اس جہان فانے سے چلے گے مولا سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنتم من الظالمین وَلَوَّلُ وَلْآخِرُ وَالْزَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ وَفَوِّدُ أَمْرِ لَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ حَلْقِهِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ